خبری اتری دخپلو خیان دو سر حموگو دخپلو میان دو سر حموگو داغوی جذبات او داغوی حساسات پا دی حوالا باندی صدی دیوخ کے ماسر یو خور چی دا پیخور سرے تعلق تیرا غلی دا او پیخور کی جون تی رئی آغوی سر با خبری اتری کم اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا پورا نام اور بیسیکلی آپ کرتی کیا ہے میرا پورا نام آئیزہ خان ہے اور میں قرآن آن لائن قرآن پاک پڑھاتی ہوں تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ خود جی جی خود تو یہ یوٹیوب پر آپ کی کوئی چینل ہے یوٹیوب پر میرا نیا بچے کا ہے میں نے نیا بنایا ہوا اس بچے کے نام پر جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہمارے ناظرین کو ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارے مسافروں کو ذرا وہ نام بتائیں کہ ہم بھی دیکھیں اسے محمد حمزہ خان کے نام سے حوالے سے دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ہر طرح سے بچے میرے ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہیں اور مجھے امید ہے کہ میں جو محنت کر رہی ہوں تو میرے بچے بھی اس محنت کو چار چاند لگائیں گے انشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا صبح صبح پنجاب ہیں تو مجھے یہ بتائیں خیبر پختنخواہ کے غیور پختون جو لوگ ہیں وہ آپ کو کیسے لگیں یہاں پر جی بہت اچھے لوگ ہیں بہت اخلاق والے لوگ ہیں میٹھی ان کی زبان ہیں اچھے لوگ ہیں مجھے لگا نہیں کہ میں پنجاب سے یہاں پشابر میں آگئے مجھے اپنے جیسے لوگ لوگ ہیں اچھے لوگ ملے ہیں مجھے الحمدلہ والدین کے نام کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر کیا توجہ دیں اور نشے جیسے لانت سے اس کو کیسے بچائیں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھیں اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں چاہے وہ چھوٹی ایج کے اس ایج کے بچوں سے لے کر فورٹین ایج تک بچے کو ماں باپ کا پیار چاہیے فورٹین سے ٹونٹی ایج تک تقریباً بچے کو جب آپ اپنا پیار دیں گے وہ کوئی دوسری دوستیاں نہیں ڈھونڈے گا جب دوسری دوستیاں نہیں ڈھونڈے گا وہ کئی خوار نہیں ہوگا کئی دوسرے کاموں میں نہیں جب وہ اپنے ماں باپ سے پیار اپنی فیملی سے پیار پائے گا تو وہ کبھی بھی ایسی لانت میں نہیں آئے گا لیکن جب آپ بے توجی کرتے ہو آپ ان کی تربیت میں ان کے پیار میں کمی کرتے ہو تو بچے پھر اس لائن پہ جاتے ہیں اس کے بعد دوسری باتیں آتی ہیں تو بچوں کی تربیت ماں باپ کے ہاتھ میں بہت شکریہ بہن جی آئیزہ خان آپ کا تعلق پنجاب سے ہیں اور آپ پشاور میں زندگی ازار رہی اپنے بچوں کی خاطر